کرشی قانون کے ورود میں رائیپور میں کسانوں کا ستیہ گھرہ شروع ہو گیا کسانوں نے آزا چوک پر دھرنا دیا جس میں پچیس سے زیادہ کسان سنگٹھن شامل ہوئے کسانوں نے کیند سرکار سے کرشی قانون کو واپس لینے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ اس قانون کے لاغو ہونے سے کسان برواد ہو جائیں گی اور قانون کا فائدہ ادھیو پتیوں کو ہوگا کسانوں کا آندولن ستہیس نومبر تک جاری رہے گا کسانوں کی اور سے یہاں پہ پردرشن چل رہا ہے یہ سب چاہتے ہیں کہ جو کرشی قانون لائے گیا ہے اسے واپس لے لیا جائے کیونکہ اس سے کسان جو ہے ختم ہو جائیں گے اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آزا چوک ہے جہاں پہ پچیس سے زیادہ جو کسان سنگٹھن ہیں اس کے پردرشن بھی موجود ہیں اور ان سب کی ایک ہی مانگ ہے کہ اس قانون کو تدکال واپس لیا جائے کیونکہ یہ کسانوں کے ہت میں قطع ہی نہیں ہے میرے ساتھ کسان نیتا پرسنا چاہو ہے ان سے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ ویروض جو ہے کس کس روپ میں چلے گا کیا آپ لوگ جو ہے تب تک سانتی ہوں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا ہاں جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا تب تک چلتا رہے گا ہمارے خید میں بھی ایک مجدور اور کسان آندولن کر رہا ہے گاؤں میں آندولن کر رہا ہے گھر میں آندولن کر رہا ہے سڑک میں آندولن کر رہا ہے جب تک یہ واپس نہیں ہوگا تب تک ہم چھپنے بیٹھیں گے کیوں کی اگر ہم ویروض نہیں کریں گے تو ہم تو پوری طرف برباد ہو جائیں گے ہمارا کرسی بھگ جائے گا ہم اپنا علاج نہیں کرا سکیں گے ہم دو پیسے ترس جائیں گے ہم اس کو سمجھ چکے ہیں اس لئے ہم ویروض کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پورا دیش کے کسان ہیں اور دیش کے کسان ساتھ ہم ہیں اور کسانوں کے ایک بڑی بڑی سمجھا ہے اس لئے اس کو نجر انداز بلکل نہ کرے ساتھ سان کرشوے گیانیک ڈاکٹر سنگر چھاکور بھی ہیں اس سے کسانوں پر کتنا نقصان ہوگا اس قانون کے جو ہے آنے کے بعد کس طریقے سے کسان جو ہے تباہ ہونے کی اور ہیں دیکھیں اس قانون کے آنے سے جو سب سے بڑا خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس دیش سے کسان ختم ہو سکتے اور مزدور بن کر رہ جائیں گی سب سے بڑا خطرہ دیکھتے ہیں اور جس طرح امریکہ میں ایک ہزار اکڑ دو ہزار اکڑ کے بڑے بڑے کسان ہیں ویسے کسان اس دیش سے پیدا ہو جائیں گی جو مونتا کارپیٹ فارمرز ہیں تو یہ امریکہ جیسے حصیتی بن نہیں سکتی کیونکہ ہمارا دیش گریب ہے یہاں پہ بہت سنگھ کیا ہوا دی پچاس کروڑ آبادی یہ آج بھی کھیتی پہ آسلیت ہے تو یہ آبادی مزدور بن جائے کہ اس کا بہت بہت خطرہ دکھائی دیتا ہے تو مجھے لگتا یہ خالی آردھ رہاستہ کی ٹوٹنے کی وطنی ہے یہ پوری بھارتی سنسکرٹی کہ ختم ہونے کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے اس کاروں کے مادیان سے اور اس پر ہمارے ساتھ جنہیں تھاکور بھی ہیں تھاکور صاحب یہ بتائیے کہ یہ آنڈولان جو ہے شرف دو اکٹوبر کے لیے یا پھر یہ چلے گا آگے بھی آرے دو اکٹوبر کو ابھی تو یہ چودہ اکٹوبر کی تیاری چلی 26 27 اپریل کی تیاری چل رہی ہے گرانگ سیتر مہلاک تیاری چل لی ہے جہاں سانسدوں کو یا بی جی پی کے لوگوں کو گھیرا جائے گا یہ بڑی پیمانے کے لڑائی چلنے والی ہے اور یہ لڑائی صرف کسانوں تک نہیں یہ دیش کے بیرزگاروں کو خدا کرے گا یہ مہنگائی کے خلاف لڑے گا دیش کے ملدور کے نیتی گلت ہے اس کو بھی ایک ساتھ کرے گا اور سب کو ملا کر کے پورے دیش کے اندر پورے چیز کو لے کر کے دیش کے اندر جو آپراواتی لوگ ہیں آپراواتی ملدور جو آئے تھا اس کو بھی ساتھ پہ دوڑے گا اور ایک چالیس کروڑ جنگتا کیسے یہاں پہ خاک گیا تھا آج ان کے حالت کیا ہے کیا ان کے حالت ہے کنڈر کی سرکاة کوئی نکی بنائی اس کو بھی جوڑ کر کے پورے دیش کے اندر ایک ایسا آندولان کھرک کیا جائے گا کہ ایسے ستہ میں بات کے راج کرنے والے یا کارکوریٹ یا ٹھکے میں بیچنے والے کارٹی کو سمجھ میں جائے چاہے وارسے تو چاہے بیجے پی والے ہو چاہے کوئی سرکار تو کسان جو ہے بے حد آکوسی تھے اس قانون کو لے کر کے اور ان کا یہ پرداشن آج اس گاندھی جہنتی کے موقع پر شروع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جو ہے جانی رہنے والا ہے جیسے کی یہ کسان سنگٹھن کے جو پردنی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو اکتوبر سے یہ شروع ہوئی ہے اور یہ چھبیس ستہیس نومبر یعنی کی تقریباً دو مہینے تک یہ پورا آندولن چلے گا چرنبت طریقے سے چلے گا جس میں کس سانسطوں کو گھیراو بھی کیا جائے گا کسانوں کے طرف سے ایک ہی مانن ہے کہ اس قرشی قانون کو تکال جو موڈی سرکار ہے وہ باپس لے لے کیونکہ یہ کسانوں کے اہیت میں بنایا گیا قانون ہے اس سے کارپوریٹ کو فائدہ ہوگا نہ کی کسانوں کو کیمرا بین ریکھ رام کے ساتھ ویبو سپانڈے سوراج ایکسپریس رائے کو